اسلام علیکم سیٹیرینز میں ہاری سزمی پروفیشن سٹالج جہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ بارہ جون سے شروع ہونے والا ہفتہ جو تقریباً ایٹین تھا آف جون تک چلے گا آسٹرولوجیکل صرف اس میں ایک ایونٹ ہے لیکن میجر ایونٹ ہے سترہ جون کو سیٹن ریٹو گریڈ ہو جائے گا اور یہ ریٹو گریشن آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے سیٹن اس وقت آپ کے لیے کافی پروڈکٹیو ہے آپ کے فورتھ اینگل پر سیٹن کا فورتھ اینگل پر ہونا آسٹرولوجیکلی آپ کا کمفرٹ آف لائف کریئٹ کر رہا ہے سیٹن کا فورتھ اینگل پر ہونا آپ کے ایفرٹس کو ہائی ریوارڈز دے رہا ہے سیٹن گینز، فیملی ویل فیر، فیوچر سیکیورٹیز، ججمنٹل ایبیلٹیز، کمپیٹیشن سکلز سیٹن آپ کے لیے سورس آف انکم یا انہیریٹنز کے معاملات کو بھی ریزولف کرتا ہے پھر آپ کی وہ ذمہ داریاں جو فیملی میں آپ نے نبھانی ہوتی ہیں بی اینگا سیجیٹیرین چاہے آپ کا کوئی بھی درجہ ہو فیملی میں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے نبھا پاتے ہیں جب سیٹن آپ کے فورتھ اینگل پر سے ٹرانزٹ کرتا ہو ایسا زندگی میں اگر آپ ساٹھ سال کی عمر پائیں تو صرف دو دفعہ ہوتا ہے سیٹن تیس سال کے بعد فورتھ اینگل پر سے گزرتا ہے جب وہ ڈائریکٹ ہے تو that is positive season, that is your productive season, that is your profitable season, that is your easy and silky path with high rewards and sudden gains but اب 17 جون کو اس کے ریٹو گریڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کمزور پڑ جائے گا اس کی کمزوری یا اس کا یہ orbital movement جو اب ریٹو گریڈ فارم میں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے جو فیوز و برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذمہ تھے جو فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذمہ تھے وہ اب رکیں گے جیسے سورج ایک سرٹن اینگل پر گھومتے گھومتے سارا دن روشنی دیتے ہوئے کبھی تھنڈی کبھی بہت دھوپ والی کبھی شام والی پھر رات میں گروب ہو جاتا ہے اس کی اینگلر چینجز ہی ہیں سورج کہیں جاتا نہیں ہے وہ صرف اپنے اینگلز بدلتا رہتا ہے ایسے اینگل پر چرا جاتا ہے جس اینگل پر زمین پر یا ایک سرٹن خطے میں روشنی آنا بند ہو جاتی ہے اللہ کے اس کے ذمہ چمکنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ چمکنا بند نہیں ہوا لیکن اینگلر چینجز کی وجہ سے اب روشنی نہیں دے رہا تو ہمیں وہ روز ایکسپیرینس ہوتا ہے اس روز والے ایکسپیرینس کو ہم ایڈمنٹ کر چکے ہیں اس کے لیے اسٹرولجر کی گواہی کی ضرورت نہیں سب ہی کو بتا ہے شام میں سورج گروب ہو جائے گا رات پیدا ہو جائے گا دن میں تلو ہو جائے گا دن تلو ہو جائے گا لیکن سیٹرن کیوں کہ تیس سال کے بعد فورتھ ہینگل پر آتا ہے اور سات مہینوں کے بعد ریٹو گریڈ ہوتا ہے تو اس پر لوگ ذرا کم توجہ دیتے ہیں بٹ بینگ پروفیشنل اسٹرولجر دس اس مائی ڈیوٹی کہ میں آپ کو اس ایونٹ کے بارے میں کچھ آویرنس دوں سیٹرن کی ریٹو گریشن چار مہینے پر مبنی ہوگی اس چار مہینے کے ریٹو گریشن ریڈیبل ریزلٹس دے گی آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہے جو لوگ سٹرونگ سیجیٹرین ہیں اور بھی بہت سارے پلینرٹس آپ کو فیور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سیٹرن کا نیگٹیو ایمپیکٹ آپ کی ذات پر بہت تھوڑا سا آئے گا لیکن وہ جتنا بھی آئے گا آپ اسے اگنور نہیں کر پائیں گے وہ ایسا نہیں ہے کہ سیٹرن کا ایمپیکٹ آ گیا ہو اور پھر آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو اور آپ بلکل سمودلی گزر گئے ہو وہ تھوڑا بہت اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے کسی پر زیادہ چھوڑتا ہے کسی پر کم چھوڑتا ہے لیکن جو لوگ اپنے سٹرنٹھ میں طاقتور ہیں جو اپنے جذباتی کیفیات میں سمودھ ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹس بنا رکھے ہیں جنہوں نے اپنی اچیبمنٹس دیدنی کر رکھی ہے جن کے اندر سپرچول سائیڈ پیسفل ہے جن کے ریلیشنز سٹرونگ ہیں جن کی ہیلتھ سٹیبل ہے جن کی لیو لائف میں وارم سٹرنٹھ ہے ان کو یہ زیادہ تنگ نہیں کرے گا ان کے پاس ریزروز ہی بہت ہیں بر جو پہلے ہی سینسٹیو ہیں اگریسیو ہیں لتھارجک ہیں انہیلڈی ہیں انلکی ہیں انبلیسڈ ہیں ان کے لیے پھر یہ پرابلم کرے گا ان کے لیے پھر ریمنیز کیا ہیں میں ان پر بیان کر دوں گا بیٹ کچھ اچھی خبریں ہیں مارس آپ کے لیے نائنٹھ اینگل پر ہے سولار سسٹم میں مارس کا نائنٹھ اینگل پر ہونا میرے لیے بہت پوزیٹیو ایکسپیرینسز کریئٹ کر کے گیا چوبیس سال میں میں نے جب بھی مارس کو نائنٹھ اینگل پر آتا ہے چوبیس سال میں بارہ دفعہ وہ نائنٹھ اینگل پر سے گزرا ہے میں نے اسے بارہ دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے سیجیٹیرینس کے لیے ہر دو سال کے بعد ایک دفعہ وہ نائنٹھ اینگل پر سے گزرتا ہے جب بھی وہ نائنٹھ اینگل پر آتا ہے سیچیرین کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے جو دروازیں ہیں وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایڈوکیشنل اچھیومنٹس اگزام پریپریشنز مائنڈ پریزنس رونگ ڈیسیجنز کا خاتمہ سینئر کے ساتھ اچھے کنیکشنز بڑھنا سپرچول ڈیویلومنٹ ہونہ سیکریفائزنگ نیچر ہونہ ہمبل ہونہ ہیومرس ہونہ یہاں ہماری سیچیرین وینس بھی آپ کے نائنھ آنگل مارس اور وینس اکٹھے ہون نائنھ آنگل پر لبنگ سکلز انکریز کرتی ہیں سڈن گینز ایکسپیکٹیڈ ہوتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ بنتی ہے ویجن براڈ ہوتا ہے پلانز پاورفل ہوتے ہیں پلانز افیکٹیو ہوتے ہیں پروفٹیبل ہوتے ہیں ان دو سٹار کے عوض سیٹرن کی نیگٹیوٹی بہت حد تک دب جائے گی لیکن پھر بھی سیٹرن سیٹرن ہے اب بھی کوئی سٹنگ کر سکتا ہے پھر اگلے دو سٹار سنی ہیں جو آپ کو مزید فیور دیں گے سورج اس وقت آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے that is ideal for your relationship that is ideal for your partnership businesses that is ideal for your family welfare that is ideal for unity of the family that is ideal for housewives that is ideal for چھوٹی سندے جنہیں دستکاریاں کہتے ہیں ہاتھ سے بننے والی چھوٹی چھوٹی سندے جو گھروں میں کام ہوتے فیکٹری لیول کے نہیں چھوٹی سندے وہ فیوریبل جائیں گی سورج کے سیونتھ اینگل پر ہونے کی وجہ سے relationship warmly soul bound ہوں گے پھر آپ کے لیے مرکری بھی آپ کے سیونتھ اینگل پر this is another positive thing for your career this is a positive thing for your complaint levels کو decrease کرنے کے لیے مرکری سیونتھ اینگل پر بہت اچھے رول ادا کرتا ہے جو شکایتیں آپ کو اپنی ذات سے ہیں جو شکایتیں آپ کو سسٹم سے ہیں جو شکایتیں آپ کو relation سے ہیں جو شکایتیں آپ کو لوگوں کے behavior سے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے جوپیٹر آپ کا ruling planet آپ کے سکس اینگل پر that is ideal position یہ ایک major fuel ہے major counter dot ہے سیٹرن کو repel کرنے کے لیے سیٹرن کی retrogression کو اپنی ذات سے دور بھگانے کے لیے سادہ لفظوں میں out of seven planets six planets آپ کے لیے favorable ہیں ایک چاند رہ گیا وہ بھی اگلے ہفتے نیا ہو جانا انیس تاری کو اگلے ہفتے کے پہلے دن انیس جون کو نیا چاند ہو جائے گا اور وہ زلحج کا نیا چاند ہے بڑے دس دن شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے دس دن بہت پیار ہیں سور پجر میں اس کی قسم بکھائی ہے وہ عید الازحاء والے زلحج والے بڑے دس دن انہی دس دنوں میں زلحج کا دن آئے گا یومِ عرفات انہی دس دنوں میں عید الازحاء آئے گی یومِ قربانی سو یہ سب بڑے دس دن ideal ہیں میں نے اگلے ہفتے کی خبر آپ کو اس ہفتے اس لیے سنا دی کہ اگلے ہفتے میں بھی میں بھی نیجی لائف سو مجھے اگلے ہفتے میں بھی آپ کو ویڈیو آپ کو ریسرچز اپنی نا دے سکوں تو اس کے لیے معذرت کھاؤں ہوفیلی آپ انڈسٹینڈ کریں گے لیکن امید ہے کہ اگر مجھے ذرا سی بھی فرصت ملی تو میں ضرور آپ کے لیے ریسرچز ریکارڈ کروا دوں گا جو لوگ جوپیٹر کی فیور سے مارس اینڈ مرکری کی فیور سے سن اینڈ وینس کی فیور سے ہی اپنے سیٹن کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر دیں دیٹ میل پھر کوئی ایشو نہیں لیکن اگر سترہ جن کے بعد فوراں آپ کا موڈ سونگ ہونے لگ جائے ریلیشن ڈراپ ہونے لگ جائے ڈیل میکنگ ڈراپ ہونے لگ جائے ساتھ میں آپ کے لیے ادر وائز فیزیکل کرائیسز پیدا ہوں فائننشل کرائیسز پیدا ہوں تو سیٹل ڈاؤن کر دیں سم آرٹیفیشل فیول اگر سیٹیٹرین اگر آپ بلو سفائر کریں گے لیکن ان سب میں بلو سفائر سب سے زیادہ افیکٹیو ہے فائن کوالیٹی بلو سفائر لیجئے آج کل مارکیٹ میں بہت سارے فیک سٹونز ہوتے ہیں تو جب بھی سٹون بائنگ کریں تو کسی ریلائیبل آدمی سے بائنگ کریے ساتھ میں سورہ شمس پڑی ہے پائن دفعہ ایک دن میں سفید رنگ کی چیزیں جمعہ کے دن خیرات کرنا بھی آپ کے لیے موضوع رہے گا تو یہ سب ریمیڈیز آپ کے لیے مفید ہوں گی بٹ اگر کوئی سیجریر اس سے بھی زیادہ علج گیا ہے کہ اس ریمیڈیز کے باوجود ٹھیک نہیں ہونا تو پھر وہ پرسنل کیلکولیشن کی طرف جائے پرسنل کیلکولیشن ایک رائٹ ڈائیگنوسز میتھڈ ہے آپ کو اپنی ورث جج کرنے کے لیے آپ کو اپنی ویکنیسز جج کرنے کے لیے ویکنیسز کو رپیئر کرنے کے لیے پرسنل کیلکولیشن کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بٹ وہ پروفیشنل فورم ہے فری نہیں ہے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے میں میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیچھ کر سکوں اگر نہ کر سکا تو انشاءاللہ اس کے اگلے ہفتے سو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا سائیٹیرینز آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت مائنہ خیز ہیں دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکبال